علم توحید کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے جواب کیا ہے علم توحید افضل ترین علم ہے کیونکہ اس سے اللہ کی معرفت اور اس کے حقوق کا علم ہوتا ہے علم توحید سب سے افضل علم ہے حدیث سے تفسیر سے فقہ سے ہر چیز سے زیادہ افضل علم توحید کا علم ہے کیوں افضل ہے اس کی وجہ کیا ہے اللہ کی پہچان اور اللہ کی حقوق کی پہچان اللہ کون ہے اللہ کی ذات کیا ہے اس کی صفات کیا ہیں اور ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کیا فرد عائد ہوتا ہے اللہ کے بارے میں ہم کو کیا کرنا ہے اللہ کے ہمارے اوپر کیا کیا حقوق ہیں تو یہ علم آپ کو کہاں سے ملتا ہے اس عقیدہ توحید کے اندر توحید کے اس علم کے اندر اس لحاظ سے افضل ترین علم ہے کیونکہ اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اب کائنات میں اگر اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی افضل نہیں تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ علم کہ جسے اللہ کی معرفت ہو اس علم سے بھی بڑھ کر کوئی افضل علم نہیں ہے اگر کائنات میں اللہ کی ذات سے کوئی افضل چیز نہیں تو وہ علم جسے اللہ کی معرفت ہوتی ہے اللہ کی پہچان ہوتی ہے اس علم سے بڑھ کر بھی کوئی افضل علم نہیں اس کی دلیل کیا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اللہ طرح حکم دیتا ہے کہ جان لو علم حاصل کر لو کس بات کا کہ اللہ کے سوا اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں اللہ نے توحید کا بیان کیا اور توحید کے بیان کرنے سے پہلے کیا فرمایا کہ جان لو اس چیز کو جانو پہچانو اس کا علم حاصل کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا تقاضہ کیا ہے کہ مسلمان کا فرض بنتا ہے توحید کو سیکھنا ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور دوسرا ہم اللہ اس علم کو سیکھے بغیر سیمانوں میں توحید پر چل نہیں سکتے جب آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ کیا توحید ہے کیا شرک ہے تو کیسے اللہ کے حقوق پورے کروگے کیسے شرک سے بچوگے نمکر ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے حقوق تب ہی پورے کر سکتے ہیں اللہ کی توحید پر صحیح معنی اسی وقت چل سکتے ہیں شرک سے اسی وقت بچ سکتے ہیں کہ جب ہم ہم اس علم کو سیکھیں گے اس لحاظ سے توحید کا علم جو ہے وہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے فضیل تو اس کی یہ ہے کہ چونکہ اللہ سے متعلقہ علم ہے لیکن اہمیت کیا ہے اس علم کو سیکھے بغیر ہم اللہ کی معرفت نہیں کر سکتے اللہ کے حقوق کو نہیں پہچان سکتے اور شرک سے نہیں بچ سکتے اور نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا من ماتا وہو یعلم انہو لا الہ الا اللہ داخل الجنہ من ماتا جو اس حالت میں فوت ہوا وہو یعلم کہ وہ جانتا ہو اس بات کا علم رکھتا ہو انہو لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کو معبود ورحق نہیں داخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہو گیا یعنی اس بات کا علم رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کہونی چاہیے اس کی سوا کسی کی عبادت نہیں اور صرف علم جاننے کی حد تک نہیں بلکہ علم کا آگے تقاضہ ہوتا ہے وہ کیا عمل ہے کہ جو جانا ہے جو علم حاصل ہوا ہے اب اس کے مطابق عمل کرو اس پر چلو تو جانا جو اس حالت میں مرا کہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے کہ وہی عبادت کے لائق ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں اور اپنے اس علم اس کے تقاضوں کو پورا کیا داخل الجنہ جنت میں داخل ہو گیا تو یہ اس علم کی فضیلت بھی اور اس علم کی اہمیت بھی کہ جنت میں داخلہ اس علم کے بغیر ممکن نہیں ہے اس علم کے بغیر اس توحید کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے اس سے معلوم کیا ہوا کہ اس توحید کو سیکھنا اس علم کو سیکھنا ہمارے اوپر کس قدر ضروری ہے اور میں پہلے بھی بھائیوں کو وہ ایک ڈاکٹر کا واقعہ سنایا کرتا ہوں اگر کوئی نیس آتی ہیں تو وہ بھی سن لیں کہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر اس نے جمع پڑھا کسی قرآن و سنت پر چلنے والے عالم دین کے پیچھے جس نے شرک بیان کیا کہ شرک کیا کیا ہوتا ہے کس کے سنداد سے ہمارے لوگ شرک میں پڑے ہوتے ہیں تو جمع خدبہ سننے کے بعد اپنے دوست کو کہتا ہے ساتھی کو کہتا ہے کہ مجھے یہ خدبہ سننے کے بعد پتا چلا ہے کہ میں مشرک ہوں کیوں کہ وہ ترہ ترہ کے جو شرک کر رہا تھا اب اس کو نہیں پتا کہ یہ شرک ہیں ان کو سمجھتا ہے کہ یہ دین ہے تو اس سے ہمیں کہا پتا چلا ہمیں اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ کے حقوق کو پہچان اس کی پہچان اگر اس علم توحید کے بغیر ممکن نہیں اور ممکن ہے کہ آدمی بجائے توحید پر چلنے کے شرک کر رہا ہو تو پھر ہمیں کس قدر ضرورت ہے اس علم کو سیکھنے کے اگر ہم دنیاوی لحاظ سے مثال دیں دنیاوی لحاظ سے مثال دیں کہ فرد کرو کوئی کھانا ہے کوئی چیز ہے لوگ کھا رہے ہیں اور اس کے نقصانات کا لوگوں کو پتا نہیں ہے حالانکہ وہ بہت نقصان دے چیز ہے اگرچہ اس کے نقصان فوری طور پر ظاہر نہیں ہوتے کینسر جیسے محلق ترین بیماری مرد تک پہنچا دیتے ہیں تو پھر کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے ایسی چیز کے بارے میں جاننے کی کہ اس کیا کیا نقصان ہے جو لوگ کھا رہے ہیں میں بھی کہیں ایسی چیز کھا کر محلق اس مرد کے اندر نہ جا پڑو تو اگر دنیا کس طرح کے معمولی نقصانات سے بچنے کے لیے ہم چیزوں کو سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں بتاتے ہیں بلکہ بھی دیکھو یہ چیز نقصان دے ہیں اس سے بچ کے رہنا دوانیاں ہوتی ہیں میڈیسن ہوتی ہیں ان کے بعض اوقات سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس دوائی کو کھانے سے میری یہ تکریف ابھی ختم ہو جائے گی لیکن پھر بھی ہم وہ چیز استعمال نہیں کرتے ہیں کیوں اور دوسرے لوگ بھی ہم کو سمجھاتے بھی یہ دوائی نہیں کھانا بھی اگرچہ تمہاری تکریف تو ختم ہو جائے گی لیکن اس تکریف کو ختم کر کے تمہاری اوپر کو اور زیادہ مسئیبت پر ڈال لے گی تو ہم چاہے تکریف میں پڑے رہے ہیں تکریف کو برداشت کرتے رہیں گے لیکن وہ دوائی نہیں کھائیں گے صرف اپنی جسم کو بچانے کے لیے جان کو بچانے کے لیے اور جسم جان کو بچانے سے کیا ملے گا صرف دنیا کے چند آخر پھر بھی مرنا ہی ہے لیکن کسی کا عقیدہ خراب ہو گیا توہید کا پتہ نہ چل سکا اپنی جہارت میں لاعلمی میں شرک کرتا رہا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم چلا گیا اس سے بڑھ کر کیا نقصان ہے تو میرا یہ بات مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم دنیا کے نقصانات سے بچنے کے لیے معلومات لیتے ہیں دوسروں کی باتوں کو قبول کرتے ہیں اور تکریفوں کو اس طرح کی چیزوں کو برداشت کر کے بھی ایسی چیزیں سمال نہیں کرتے جس سے نقصان ہوتا ہو دنیا کا معمولی نقصان کو جسم کا نقصان تو جہنم کے اس ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے جانے کے جو نقصان ہے اس سے بچنی کہ ہمیں کس قدر اشار ضرورت ہے اسی سے بھائیو ہمیں توحید کے اس علم کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی کس قدر اہمیت ہے کس قدر ہمیں اس کی ضرورت ہے معبود برحق کا معنی کے پوچھنے ہیں کہ معبود برحق کا معنی کیا ہے معبود کے معنی جس کی عبادت کی جائے معبود عربی کا لفظ ہے اسے مفعول کہ جس کی عبادت کی جائے عبادت کرنے والے کو عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والا اور جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کو معبود کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یا ہر وہ چیز جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں اس کو معبود کہا جاتا ہے لیکن ہم لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ معبود برحق اب برحق کا رفظ لا الہ کے اندر نہیں ہے یہ کہاں سے لائے حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہ دنیا میں معبود تو ہیں دنیا میں معبود تو ہیں دنیا کی عبادت ہوتی ہے سورج چاند ستاروں کی بتوں پتھروں کی درختوں ہر چیز کی عبادتیں ہوتی ہیں لیکن عبادتوں کے لائق نہیں ہیں جھوٹے ہیں عبادت کے لائق کون ہیں معبود برحق کون ہیں وہ اللہ کی ذات ہے یہ معنی معبود برحق اور یہاں پر میں ایک تنبیہ کروں گا سب اساتھی غور سے سنیے کہ کوئی بھی لفظ کتاب میں لکھا ہوا ہماری باتوں میں آپ سنتے ہیں کوئی جملہ کوئی لفظ کہ جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے آپ کا حق بنتا ہے اس کو پوچھنا بلکہ فرض بنتا ہے پوچھنا تاکہ ہم جو علم سیکھنے بیٹھے ہیں اس کو صحیح انداز سے سیکھ سکیں کہ جو بھی چیز سمجھ نہیں آتی کوئی لفظ سمجھ نہیں آیا کوئی جملہ آپ کے سمجھ نہیں آیا تو فرض بنتا ہے اس کو جانے اس کو سیکھیں موسیقی